السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک میں جیسے آخری عشرہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے سے بہت زیادہ فوائد اور نعمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اس چاند راتوں کے حوالے سے یعنی جو تاک راتیں ہیں اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ دو تین چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں تاک راتوں میں کسرت کے ساتھ استغفار کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر اور کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں پر اقرار کہ اللہ تُو نے جو کچھ بھی دیا جو کچھ بھی اللہ تُو نے ہمیں معاملات نعمتیں دی ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں بہت سارے لوگ نعمت کے شکر کی طرف نہیں آتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدَ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم شکر نہیں کرو گے تو میں جو دیا ہے وہ چھین لوں گا یعنی عذاب میں مبتلا کر دوں گا تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان راتوں میں کسرت کے ساتھ اللہم اِنَّكَ عَفُوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْ وَفَعْفُ عَنَّا اور دوسرے نمبر پر یہ دعا اللہم اِنِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اور کسرت کے ساتھ استغفار ان تین چیزوں کو اپنے اوپر لازم کریں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی جو تاک راتے ہیں ان کی برکات کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق اتا فرمائے فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرُ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ